بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہمارے یہاں پندرہ شعبان جسے شب برات کے طور پر ایک احتمام سے منایا جاتا ہے اس رات کی آمد ہے تو ضروری ہے کہ ایک مسلمان جانے کہ جس دن کو یہ جس رات کو وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اس دن کچھ خاص طور طریقے اپنا رہا ہے کیا شریعت نے اس کی دعوت دی ہے اس کی ترغیب دلائی ہے یا نہیں اس تعلق سے شعبان کا مہینہ یقینا اہمیت کا حامل ہے کہ پیائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کسرس سے روزے رکھا کرتے ہیں یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں اور صحیح مسلم حدیثیں کہا تقریبا پورا کا پورا شعبان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے مگر کہ کچھ دن جو آپ نہیں رکھا کرتے روزے تو اس مہینے کی اہمیت اپنی جگہ واضح اور مسلم ہے اور یہ رمضان کی تیاری کا بھی ایک بہتہین موقع ہے البتہ پندرہ شعبان کی رات جسے ہم شب برات کے ساتھ تابیر کرتے ہیں کیا اس کے تعلق سے کسی آثنٹک حدیث میں یا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے یا نہیں آئیے دو تین بنیادی باتیں اس تعلق سے سمجھ لیتے ہیں بہت سے حضرات سوہ دخان کی آیت یہ آیت کو اٹھ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلت مبارکہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس دن ہر اہم معاملے کے فیصلے کر لی جاتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر اکرمہ جو کہ مولا ابن عباس ہے ان کا یہ قول ملتا ہے کہ وہ بتانے ہیں کہ یہ پندرہ شعبان کی رات ہے جس دن زندہ اور مردہ کس کس نے اس سال موت ہو جانی ہے کون کون اس سال پیدا ہوگا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کون کون حج کرے گا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بقائدہ اسی طرح نافذ بھی ہوتے ہیں اس بات کو ذکر کرنے کے بعد تمام مفسرین آپ تفسیر قرطبی دیکھئے تفسیر ابن جریر دیکھئے تفسیر ابن کثیر دیکھئے وہ سب کے سب خود وضاحت کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جمہور مفسرین حضرت صحابہ تابعین نے شم برات کا مفہوم اخذ نہیں کیا پندرہ شعبان قرار نہیں دیا اس آیت کو انہوں نے اس رات کا مستاق قرار دیا ہے شم قدر کو لیلت القدر کو تو جمہور مفسرین کا جمہور صحابہ تابعین کا جب یہی موقف ہے تو ہمارا بھی اس قرآنی آیت کو سمجھنے میں یہی موقف ہونا چاہیے اس کے علاوہ جام ترمیدی کے اندر مشہور حدیث ہے غالباً آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو دنیا کے لوگوں پر متعلے فرماتے ہیں اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس کے دل میں شرک نہ ہو اور جس کے دل میں کینا اور بغض اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ ہو یہ جو حدیث ہے اس کے اندر سند میں موجود ہے عبداللہ بن لہیعہ نام کے راوی جو کہ کمزور راوی ہیں اس طریقے سے اس حدیث کی کمزوری کی بقاعدہ محدثین نے ذکر فرمائی اور امام دارقدی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب العلل کے اندر اس حدیث پر کلام کر کے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اس میں استراب پائے جاتا ہے تو دیکھئے یہ بڑے بڑے محدثی کا فیصلہ ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی اس تعلق سے ان کی کتاب ہے لطائف المعارف جو مختلف موسموں کے اندر تعلیمات ملتی ہیں رمضان کی تعلق سے رجب کے تعلق سے اس میں انہوں نے مختلف باتیں جمع کی ہیں تو جب شعبان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اندرہ شعبان کی فضیرت کے بارے میں جو احادیث ہیں اسے اکثر محدثین نے کمزور قرار دیا اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بعض احادیث کو قوی قرار دیا ہے لیکن اس کا ذکر پھر انہوں نے وہاں پر نہیں کیا اس طریقے سے امام العقیلی ہیں مشہور محدث ہیں ابو جعفر العقیلی انہوں نے اپنی کتاب الدعفہ کے اندر ذکر کیا کہ اس سرات کی احادیث کمزور ہیں ابن الدحیال کلبی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی کمزور تشارہ کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سرات کے بارے میں جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے اس کی جو احادیث ہیں اس کو کمزور قرار دیا ہے غیر مستند قرار دیا ہے ایک حدیث اور آپ لوگ یقیناً سنتے ہوں گے اس موقع پر ذکر کی جاتی ہے ابن ماجہ کی روایت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں آپ کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں تو جب میں نے آپ سے بات چیت کی تو آپ نے فرمایا کہ جو آج پندرہ شابان کی رات ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور بنو کلم جو یہ قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں یہ حدیث جامع ترمیدی میں ہے ابن ماجہ میں ہے لیکن حیرانی کی بات دی ہے کہ حدیث کوٹ دکی جاتی ہے امام ترمیدی حدیث ذکر کرنے کے بعد خود اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کمزور حدیث ہے وہ بات بہت سیدہ بیان نہیں کرتے تو ہم ترمیدی کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں حجاج بن عرطا وہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن عبی کثیر سے اور یحییٰ بن عبی کثیر روایت کر رہے ہیں عروہ سے حجاج کا یحییٰ بن عبی کثیر سے ملاقات ثابت ہی نہیں یحییٰ بن عبی کثیر کی عروہ سے ملاقات ثابت نہیں دونوں نے ایک دوسرے سے اس حدیث کو نہیں سنا ان کے درمیان گیپ ہے مسنگ پرسن ہے جسے حدیث کی اسلام میں کہتے ہیں منقطع روایت ہے اس کے موجود یہ حدیث بیان کر دی جاتی ہے حجاج بن عرطا جو راوی ہیں وہ خود بھی کمزور راوی ہیں اور خود ذرا غور کیجئے اگر یہ حدیث درست اور مسترد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات کو خود اس کی آگاہی نہیں دیتے وہ تو عائشہ پیچھے چلی گئی تو انہیں معلوم ہو گیا ورنہ اگر وہ نہیں جاتی تو گویا وہ اس فضیلت سے محروم رہ جاتی تو خود غور کیجئے آپ تو اس حدیث کی طرف تو امام ترمیدی خود گیا چکے کہ یہ حدیث کمزور ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کمزور قرار دیا تو اس تعلق سے جو بھی حدیث ہمارے بیان کی جاتی ہے وہ مسترد نہیں پھر جو کام ہو رہے ہیں آپ اس پر غور کیجئے حلوہ پکایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت نمارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا اس رات کو اور اس دن کو کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے پہلی بات اور دانت شہید ہونے کے اوپر حلوہ کھانے پر تو کوئی ایک خوشی کی بات نہیں ہوتی ہم تو خوشی خوشی یہ جو ہے وہ بقاعدہ حلوہ تقسیم کر رہے ہوتے پھر چراغے کا عالم دیکھی یہ قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہم مرد و خواتین سم بل کے جا رہے ہیں خواتین کا قبرستان جانا ویسے بھی جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس طرح تو بالکل درست نہیں ہے اسے سرائیت کر گئی ہے جو کہ آگ کی عبادت کرنے والے تھے ان سے کوئی رکوئی اس طرح پیٹس ملتی ہے وہاں سے ہمارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور یہ چراغی کرنا شروع کر دی قبروں کے پاس جا کر کہ جناب آج کے دن روحے آتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہیں تو دیکھیں ایک بدات جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ مختصر ہوتی ہے پھر اس میں آہستہ آہستہ لوگ مزید چیزیں شامل کرتے چلے جاتے ہیں یہی اس کے بدات ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ہر دو تیر سال بعد اس کے اندر چینجنگ در آتی ہے لیکن اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ وہی کی مہین رہتی ہیں اس میں جو اسلام نے دیا ہوتا ہے ہمیں تعلیمات اور جو طریقہ اسی کو مسلمان اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو نصیحت یہ ہے کہ اس مہینے میں مقاصل روزے رکھیں پیر اور جمعہ کے دن روزے رکھیں ویسے اس مہینے روزے رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے تیرہ چودہ پندرہ یہ چاند کی تاریخیں کہلاتی ہیں ایام البیغ ان تاریخوں میں روزہ رکھیں بہت ہی فضیلت کا عمل ہے بہت ہی خیر کی بات ہے لیکن خاص طور پر پندرہ شابان کی رات کو قیام کرنا اس دن صلاة الالفیہ پڑھنا اور خاص طرح کی دعائیں پڑھنا اسی طرح اگلے دن روزہ رکھنا اور اس کو بہت زیادہ اہمیت کا دن قرار دینا یاد رکھئے کسی بھی حدیث میں ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دی گئی صرف ایک حدیث جو میں نے شروع میں ذکر کری کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر متعلق ہوتے ہیں اور جو شرک نہ ہو اور کی نہ بغض نہ ہو اس کی معافی ہو جاتی ہے اس کو بعض علماء نے مستانت قرار دیا اور وہ بھی ایک مرجو قول ہے ایک رائے کے مطابق ہے اور اس میں نوٹ کیجئے نہ روزہ کا ذکر ہے نہ کسی نماز کا ذکر ہے وہ ایک دل کی کیفت کا نام ہے کہ انسان شرک سے توبہ کر لے اور اپنا دل مسلمانوں کے لئے صاف کر لے تو اگر بات ہے یہاں تک تو وہ گنجائش یا کوئی علماء کی ایک رائے ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں آپ کو اس دن اور اس رات کو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اس سے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو ستا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدد جو ہے گمراہی ہے بدد دین میں نیا کام ایجاد کیا آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے جبکہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو یہی اس رات کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے تمام معاملات میں صحیح احادیث اور قرآن مجید کی درست تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ